جائرنگ منج کی اور سے پرستوت ہے شریف پرکاش بھاٹیا جی دوارہ یادیں بھاٹیا ایڈوکیشن سینٹر نا 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 میرے نام پرکاش بھاٹیا سے اس ایڈوکیشن سینٹر کا کوئی لینا دینا نہیں ہے یہ تو بس اس سنستہ کا نام ہے جہاں بچپن میں یعنی کہ جب ہم سکول میں نومی دستی میں پڑھتے تھے تب کا واسطہ تھا بات پھر وہی چونسٹھ کی کیونکہ میرے جیون میں انیس سو چونسٹھ نے بہت کچھ کیا تھا تو یادیں بھی وہی رہی اس کو بچپن کہیں یا جوانی کہیں اب نہ ہی بچپن تھا نا جوانی اس کو ٹین ایج بولتے ہیں اب کیا ہے ٹین ایج وہ ایک مزہ آج کے ٹین ایج کا کیا ہے یا اس جگہ میں کیا تھا وہ تو آج کا جو ٹین ایجر ہے وہ نہیں سمجھ سکتا اس جگہ کا مزہ کچھ اور تھا آج کل کچھ اور ہے پہلے ماں باپ کے بعد بہت پیسہ نہیں ہوتا تھا آمدانی نہیں ہوتی تھی لیکن آج کل لگ بگ بڑے شہروں میں سب سمپن ہیں اگر بہت رئیس نہیں ہے تو ایسی حالت بھی نہیں ہے کہ پہلی طریقہ تک کا انتظار کریں تنکھا آئے گی تو بچوں کو کچھ لے کے دیں گے تو اب میں آتا ہوں بھاٹیا ایجوکیسن سینٹر یہ ایک چھوٹا سا کوچنگ سینٹر تھا جس میں دو بزرگ بھائی جو ٹیچر ریٹائر ہوئے تھے کبھی ایک ان میں سے تھوڑا لمبا پتلا ایک چھوٹے کت کا تھوڑا موٹا سا موٹا بھی نہیں کہوں گا تھوڑا بھرا ہوا شریع لیے ہوئے میتھمیٹس کے ٹیچر تھے اور اس جگہ میں میتھمیٹس کیا ہوتی تھی چاہے آپ سائنس پڑھتے ہوں یا آرٹس پڑھتے ہوں آرٹس مطلب ہیمینٹیز جو ہیمینٹیز پڑھتے تھے میتھمیٹس لیتے تھے اسے لور میتھمیٹس کہتے تھے اور جو سائنس پڑھتے تھے انہیں فل فلیج میتھمیٹس جس کو ہم اپنی طرح سے کہتے تھے ہائر میتھمیٹس اس میں تین ہی چیزیں ہوتی تھی ارثمیٹک جوومیٹری الڈجبرہ اور سائنس میں ٹرگنومیٹری بھی آتی تھی اور ہیمینٹیز میں ٹرگنومیٹری گائے بھی آتی تھی الڈجبرہ ارثمیٹک مور او لیس تھوڑے بہت سیمیلر ہوتے تھے لیکن ان سے تھوڑا سیلیبس سائنس والوں سے ہلکا ہوتا تھا تو بھاٹیا ایوگر سے سینٹرک کے وہ دونوں بھاٹیا بندھو یعنی بھاٹیا برادرز شنکرور کے پاس اولڈ رائیندنگر میں اپنے مکان میں انہوں نے کوچنگ سینٹرک کھولا ہوا تھا ٹیڑی چھتوں کے ایس بسٹر آس سیٹ کے وہ مکان شاید آج بھی آپ کو ایک دو دکھ جائے گا رائیندنگر پرانے میں گرمی میں تپتا ہوا سردی میں سردی میں جان لینے والا دو کمروں میں بینچ پہ بینچ بچھے ہوئے تھے سامنے ایک بلیک بورڈ اور اندر ایک برامدار اوپن آگن دو یا تین چار پائیاں ان کے پاس تھی دن پہ دونوں بھائی رہتے تھے شاید ان کا پریوار وہاں نہیں رہتا تھا یا تھا بیا نہیں تھا اس کا مجھے کوئی گیان نہیں تو یہ گرمیاں ہوتی تھی تو آگن میں چار پائی لگا کے سو جاتے تھے اس جگہ میں یہ رواج تھا لوگ باہر ہی سوتے تھے اور سردیاں ہوئی تو اندر برامدے میں آگئے یہاں بینچے ہٹا دی اور وہاں اپنی چار پائی بچھائی اور سو گئے رضائی موٹی سی ہوڑ کے روئی کی وہ بھی کمبل تو ہی ہوتے نہیں تھے مینک والے یا دوسرے تو ان کا وہ بہت پرسد ایڈیوکیشن سنٹرل تھا دوپیر کو شروع ہوتا تھا چلنا دو ڈھائی بجے سے جیسے اسکول کی چھٹی ہو جائے بارہ ساڑھے بارہ بجے اس کے بعد دیارتیوں کا آنا شروع ہو جاتا تھا اور ایکسکلوزیف گرلز کا الگ بوئیس کا الگ اس زمانے میں یہ بہت دوری تھی بھائی لڑکا لڑکی ساتھ نہیں بیٹھیں گے نہ ساتھ پڑھیں گے کچھ اسکول تھے کوئیڈ لیکن بہت کم تھے بوئیس کے اسکول سے الگ تھے اور گرلز کے اسکول سے الگ ہوا کرتے تھے تو جی کھچا کھچ اس میں تیس پہنتیس جنہیں بیٹھتے تھے دوپیر دو بجے یا دھیڑ بجے وہ کلاس ایک ایک گھنٹے کی شروع ہو جاتی تھی جو بیچ میں وہ دونوں بزرگ بریک کب لیتے تھے کب نہیں لیتے تھے یہ تو ہمیں نہیں پتا چلتا تھا اور شام رات کے نو بری تک یہ سب سلسلہ جاری رہتا تھا اور آپ کو سن کے ہرانی ہوگی کہ وہ فیز لیتے تھے تین روپے ماتر اس جگہ میں بڑا مونٹ ہوگا لیکن تین روپے آج کون لیتا ہے آج تو میرے خیال میں بکھاری کو بھی ہم تین روپے دیں تو وہ پھینک دے گا تو تین روپے مہینہ لیتے تھے تین روپے مہینہ پر کلاس نہیں تین روپے مہینہ لیتے تھے اور کھچا کھچ اس کی کلاس بھری ہوئی ہوتی تھی اور پڑھانے میں مجدار تھے وہ الگ بات تھی کہ ہم جیسے کو کچھ سمجھ میتھمیٹکس میں تب بھی نہیں آتا تھا آج بھی نہیں آتا تو سارے رائند نگر کے سکول کے لڑکے لڑکیاں جو ہیں وہ سب ٹیوشن کے لیے اس میں جاتے تھے میرے کلاس سے بھی کئی جاتے تھے تو ہمیں بھی وہ شوق لگا کہ بھئی ہم بھی ٹیوشن پڑھیں کوچنگ میں جائیں پتا جی کو کہا پتا جی منع کرنے لگے تیری میتھمیٹکس میں کچھ ہے نہیں جتنا وہ پڑھائیں گے اتنا میں تجھے پڑھا دوں گا بگر نہیں جی سب جا رہے ہیں ہم جائیں گے ٹھیک ہے بھئی پتا جی منع جاتے تھے تو انہوں نے وہاں تین روپے جمع کروا دیئے اب ایک مہینہ کسی طرح ہم نے کٹا اور سمجھ کچھ نہیں آیا ایک صرف اس چھوٹے باٹیا صاحب کی ایک بات مجھے یاد تھی کہ جب پڑھاتے تھے وہ کہتے تھے انہوں چاٹو یہ شاد ہے بڑے کم مٹھی ہوں دیئے کم آئے گی اب وہ جیومیٹری کیا مٹھی ہے کیا شہد ہے کیا کام آئے گی ہم سے تو وہاں بھی نہیں ہوتی دی گھر پہ بھی نہیں ہوتی دی کلاس میں بھی نہیں ہوتی دی اور اگزام میں تو ہونے کا مطلب ہی نہیں ہے چلیے خرامہ خرامہ ایک مہینہ ہمارا بیتا اس کے بعد دوسرے مہینے کی بھی فیس تین میں روپے دی گئی لیکن جناب اپنے جانے کی اچھا نہیں ہوئی جناب بند کر دیا گھر سے نکلتے تھے ہاتھ میں وہ دو کتابیں اور کاپی لے کے وہ گھومتے گھامتے ہوئے گھنٹہ پورا کر کے گھر آیا آتے تھے یہ سلسلہ لگ بک چھ سات دن چلا اب ایک دن ساتھوہ یا آٹھوہ دن رہا ہوگا ایسے گھومتے گھامتے میں اپنے گھر کے پاس پہنچا تو میرے گھر کے باہر ایک سائیکل کھڑی ہوئی اور اس جگہ میں سائیکلیں ہی چلتی تھی سکوٹر وغیر نہیں ہوتے تھے چونسٹھ میں وہ بہت رئیس مانا یاتا تھا جس کے پاس سکوٹر ہو وہ بھی لیمبریٹا تو میں نے کہا یہ سائیکل تو اپنی ہے نہیں پتا جی آج آفیس گئے نہیں یہ باہر سائیکل کوئی آئے ہوگا میں نے کہا میں اپنا نورملی اپنا سیٹی بجاتا ہوا گانا کھاتا ہوا کمرے کے اندر گزا تو میری نظر اپنے پتا جی پہ تو باد میں پڑی پہلے دیکھا وہ چھوٹا والا بڑا پیچر سامنے بیٹا ہوا ہے اور مجھے اندر آتا دیکھتا ہے اوہ تری دا پتر ادھر آ تیری خیر نہیں ہے دیڑ 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 کر کے اس نے بڑھے نے مجھے سات آٹ چماٹے ماری تھپڑ مارے اور ایسا دھکا دیا جو اپنے پتا جی کی طرف جا کے گرہ انہوں نے بھی دو تین تھپڑ مارے کہ جاتے نہیں ہو پیسے برباد کرتے ہو اور وہ بھی دو تین اور زور زور سے چانٹے اس بزرگ نے مارے چھوٹے بھاٹیا جی اور ہمارا پورا بھاٹیا مہین کا مہین انہوں نے بنا دیا ہماری چھوٹکی لمبائی اس دن پانچ فٹکی ہو کر رہ گئی لیکن وہ جو گالی دیتے تھے ملتانی میں اوتری دا پتر وہ مجھے تب بھی نہیں سمجھ جائی اب اتنے سال ہو گئے اکتر ورشکہ ہو گیا لیکن ابھی بھی مجھے اوتری دا پتر سمجھ نہیں آیا میں کسی ملتانی تو اس سے پوچھتا بھی وہ کہتے ہیں ہم نے بھی سنا ہے لیکن ہمیں پتا نہیں اس کا مطلب کیا ہے آج کل کے تو بڑے گالی دیتے نہیں یہ پرانے لوگ دیتے تھے تو بھائی صاحب بڑی دھنائی ہوئی وہیں کلاس لے لی اس نے کیوں اپنے باپ کا پیسہ برباد کرتے ہو کیوں اپنے پیوڈہ پیسہ پر برباد کریں دائیں میں نے دل میں سوچا یار بڑے تجھے تین روپے ہر مہینے مل رہے ہیں چپ کر کے لیے جا تو کیوں چلا ہوا آیا یار مجھے اپنا گھومنے گھامنے دیتا مہینے بعد میں چھوڑ بھی دیتا نہیں جاتا لیکن بھائی اب اس یگ میں یہ باتیں بہت امپورٹنٹ تھیں مورال آف دی سٹوری یہ کہوں کہ اس یگ میں اس طرح کے لوگ آپ کو ملتے تھے جو آپ اگر غلط راستے پہ جاؤں تو وہ ایک آپ کے گائیڈ بن کے آکے کھڑے ہو جاتے تھے اور آپ کی گھر پہ پہ پہنچ جاتے تھے آپ کی شکایت لگا جاتے تھے تو آج کل مجھے کوئی بتائی آپ چھے دن کیا دس دن بھی نہیں جائے ان کو دو ہزار پانچ ہزار دس ہزار جو مہینہ فیز ملتی ہے ان کو کوئی مطلب نہیں اس سے آپ آ رہے ہیں نہیں آ رہے ہیں ہوں گے کچھ انسٹیٹ ہو سکتے ہیں آج بھی لیکن اب اتنے مہنگی اسٹیٹوٹ ہیں کہ پیرنٹ سمجھتے ہیں کہ ہمارا پچھتر پرتیشت والا بچہ نبی پہ پہنچے تو میں بھئی پیرنٹ سے یہ آگرے کروں گا جو پچھتر پرتیشت والا بچہ ہے نبی نہیں لے سکتا نبی والا پچھانوے چھانوے لے سکتا ہے پچھتر والے سے امید اسی سے اوپر کی مت کیجئے اس پہ زور مت ڈالیے آپ کو نہیں ملیں گے تو میں بھاٹیا ایڈیوکیشن سینٹر کے ان دونوں گنی ماسٹروں کو وہ پتہ نہیں دوسرے جنم میں کہاں آئے ہوں گے یا تیسرا جنم ہوا ہوں میں جنہیں جانتا ان کو میں نمن کرتا ہوں کاش اس طرح کے لوگ آج بھی دکھ جاتے دھنیاواد آپ سبھی کا دھنیاواد آپ سے پھر بھیٹ ہوگی تب تک کیلئے آگیا جائے رنگمنج